موسیقی 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 منزل تک مہنچنے کے لیے یوٹن لینا لیڈر کی پہچا نمران خان اپنے بیان پر قائم غیر قانونی دولت چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا چور کی نشانی ہے وزیراعظم کا ٹوی چوری کے ووٹ سے بننے والی حکومت سینہ زوری کی سیاست پر اتر آئی ہے نیا پاکستان بنانے والوں نے تو پاکستان کی بنیادیں بھی ہلا کر رکھتی ہے ہم اس نے پاکستان کا نام لے کر پرانے پاکستان کو تباہ کرنے والوں کا راستہ روکیں گے ان کے آنے سے عوام مہنگائی کی سنامی میں ڈوپ رہی ہے عوام پر ایک تاریک دور مسلط کیا گیا ہے سو دن میں سو یوٹن چوری کے ووٹ سے بننے والی حکومت سینہ زوری پر اتر آئی عوام پر تاریک دور مسلط پرانے پاکستان تباہ کرنے والوں کا راستہ روکیں گے بلاول بھٹو کا گلگت میں خطاب ابھی تو سو دن بھی پورا نہیں ہوئے سو سے زیادہ یوٹنز لے چکے ہیں دس روپے کی روٹی پندرہ روپے کا نان یہ ہے نیا پاکستان وارے عمران خان دس روپے کی روٹی پندرہ روپے کا نان یہ ہے نیا پاکستان وارے خان حکومت کو تو تو میمہ کے سوا کچھ نہیں آتا نئے پاکستان میں کنٹینر والا طریقہ چل رہا ہے بی پی شیمنٹ کی تنقید پچھلے دس سالوں میں لاہور کے اوپر فی کا ستر ہزار روپے خرچ آیا ڈویلپمنٹ کا پندرہ سو عرب روپے بلوچستان میں گیا کوئٹا میں ہسپتال نہیں ہے یہ جی چلنے ہی نہیں دے رہا ہے یہ پارلیمنٹ کو خربوں روپے پچھلے دس سالوں میں آیا وہ خرچ کیا تو وہ کدھر گیا جو ہی آپ یہ بات کریں گے آپ کو بتایا جائے گا کہ جمہوریت خطرے میں آ گئی ان چوروں اور ڈاکوں سے پیسے ہم واپس لیں گے دس سال میں پنجاب اوپرلوچستان کو خربوں میں لے حساب مانگے تو ارزام لگتا ہے پارلیمنٹ نہیں چلنے دیتا ملک ایسے نہیں چلے گا چوروں ڈاکوں کو نہیں چھوڑیں گے فواز چوہدری پھر برس پڑے ایک کروڑ نئی نوکریوں پر سوال پوچھتے رہیں گے اپوزیشن غریب کے موسے نوالا چھیڑنے پر بھی شور مچاتی رہے گی مارین آرنگزیب کا رد عمل فلوچستان میں سیاسی بہران حکومت سے اختلافات عبدالکدوس بزنجو کا سپیکر کا حدہ چھوڑنے کا فیصلہ نظر انداز کرنے کا شکوا حقائق عوام کے سامنے رکھنے کا اعلان آپ کو بلایا نہیں تو تشریف کیوں لائے پانی کی تقسیم پر تنازہ اٹرانی جنرل کی زیر صدارت میٹنگ میں وزیر آلہ سندھ کی شرکت پر پنجاب کا رمائندہ ناراض صوبو کے درمیان معاہدہ خطرے میں پڑ گیا پہلا اجلاس بے نتیجہ ختم کوئٹا کے علاقے مارگٹ میں دھماکا تین ایف سی اہلکار شہید چار زخمی لیوی ذرائع کی تصدیق زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا سازم ہونی چاہیے یہ پتنگ بازی بات ہونی چاہیے اور کسی بھاگا جو پتنگ اڑا رہا ہے بلکل اس بینڈ لگیا اس پتنگ کو پتنگ ہی نہیں اڑا ہے کرنگی کھراچی میں پانچ سالہ آلیان والد کے ساتھ موٹر سائیکل پر نکلا قاتل پتنگ نے زندگی کی دور کٹ دی ملزم کو پکڑے تاکہ کسی اور ماں کی گودھ نہ اجڑے والدہ کی دوہائی والد بھی غم سے نڈھال کراچی کے لاسی گوٹ میں فائرنگ میاں بیوی جا بہت دو خواتین سخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا ملزم پر آج کراچی میں امپریس مارکٹ کے بعد رین بو سینٹر کے اطراف بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن مکمل ایک سو پچاس سے زائد دکان مسمار شہری ستریہ نکان نے پہنچ گئے کمیشنر کراچی کا سرکولر ریلوے روٹ کا جائزہ لیاری سٹیشن پر منشیات کے آدھی افراد کا قبضہ پولیس کو دیکھ کر نشہیوں نے دو اور لگا دی پوٹیج دنیا نیوز پر سن پولیس میں غیر قانونی بھرتیاں بڑا فراڈ پکڑا گیا دو ہزار بارہ میں انٹری میڈیکل ٹیسٹ اور دوڑ کے بغیر چھپن افراد کو نوکریاں دی گئیں اپائنٹمنٹ لیٹل بھی جاری نہ ہو سکت ہوئے خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان سبلی کی جماعت کے امیر حاجی عبدالوحاب سپردخاق نماز جنازہ میں سپیک اپ انڈاب اسمبلی چوزی پرویت الہی سمیت اہم شخصیات کی شرکت صدر وزیراعظم اور دیگر شخصیات کا ادھار افسور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانش میں ہوں مہرین سپین بولٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو وزیراعظم عمران خان کے دورہ متحدہ رب امارات کے بارے میں بتاتے ہیں یو اے کے ولی اہد اور نائب صدر سے ملاقاتے کی وزیراعظم عمران خان نے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے مجاوزہ معاہدوں کو جل حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا اور آرمی چیپ بھی وزیراعظم کے ساتھ ہیں شیخ محمد بن زید نے دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی ہے مویشت کی بحالی کمیشن وزیراعظم عمران خان کا دورہ متحدہ ارب امارات یو اے کی آلہ قیادت سے ملاقاتے وفود کی سطح پر مذاکرہ دفاع، تجارت، سمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تابن بڑھانے پر اتفاق زیرے گوھر معاہدوں کو جلت ختمی شکل دینے کے لیے مشاورت پر بھی تفاق کیا دونوں ممالک کا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم اعلامیہ کے مطابق دونوں ملکوں کے مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس فروری میں ہوگا وزیراعظم عمران خان نے ابودابی میں یو اے ای کے بلی اہد شیخ محمد بن زید النحیان سے ملاقات کی دونوں رہنماوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات تجارتی اور بین الاقوامی دلچسپی سے مطالق امور پر تباتلہ خیال کیا گیا شیخ محمد بن زید النحیان کا کہنا تھا کہ ان صدادے دہشتگردی کے لیے پاکستان کی قربانیاں اور کاوشیں قابل تاریف ہیں صدارتی محل پہنچنے پر وزیراعظم عمران خان کا یو اے ای کے ولی اہد نے پرتپاک استقبال کیا گاد آف آنر بھی پیش کیا گیا وزیراعظم نے یو اے کے نائب صدر اور وزیراعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم سے بھی ملاقات کی ملاقات میں دو طرفہ تجارت سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی کے لیے جامعی لاحے عمل پر اتفاق کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے ابودابی میں یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر جڑھائی وزیراعظم نے شیخ بیت جامعی مسجد کا بھی دورہ کیا اور نماز ادا کی وزیراعظم عمران خان نے مسجد کے مختلف حصے بھی دیکھے اور فن تعمیر کی تعریف کی ابودابی آمد پر وزیراعظم اور ان کے وفد کا یو اے کے وزیر مملکت سلطان بن جابر نے استقبال کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا، وزیر خزانہ اسد عمر، وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اور مشیر تجارت عبد الرزاق داؤد بھی وزیراعظم کے ساتھ تھے دونلڈ ٹروم ایک بار پھر پاکستان کے خلاف حرزہ سرائے پر اترائے ہیں امریکی صدر نے کہا ہے کہ واشنگٹن پاکستان کو سالانہ ایک عرب تیس کرور ڈالر دیتا رہا اس نے یہ بھی کہا کہ اسلامباد نے بدلے میں امریکہ کو کچھ نہیں دیا پاکستانی حکام کو سامہ بن لادن کی اپنے ملک میں موجودگی کا علم تھا پاکستانی احساسات یک سر نظر انداز امریکی صدر دونلڈ ٹروم کی زبان ایک بار پھر پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگی انٹرویو دیتے ہوئے ٹروم نے کہا کہ واشنگٹن پاکستان کو سالانہ ایک عرب تیس کرور ڈالر دیتا رہا لیکن بدلے میں اسلامباد نے امریکہ کے لیے کچھ نہیں کیا سفارتی عداب سے نہ آشنا امریکی صدر نے الزام لگایا کہ پاکستانی حکام کو سامہ بن لادن کی موجودگی کا علم تھا ڈونلڈ ٹروم نے ایک بار پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم اتحادی پاکستان کو ملنے والے کوالیشن سپورٹ فنڈ کو ختم کرنے کا دفاع کیا اور بولے اسلامباد امریکہ کے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا اس لیے امداد بند کی اس سے پہلے روہ سال کے آغاز پر بھی صدر ٹروم نے پاکستان پر الزام تراشی کرتے ہوئے اربو اور ڈالرز کی ادائیگیوں کا احسان جتایا تھا پاکستان کی قربانیاں نظر انداز کر کے صدر ٹروم کی حرزہ سرائی پر اس وقت ہم بات کرتے ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار امتیاز گل ہم حیثت موجود ہیں امتیاز گل صاحب اسامہ سمیت جو دیگر معاملات پر صدر ٹروم کا یہ اچانک کا بیان جو سامنے آیا اس کا مقصد کیا اور جو موجودہ حالات ہیں اس میں اس کے اثرات کے مرتب ہوں گے ساری پرانی باتیں ہیں امریکہ کے الزامات اور پاکستان کی امداد اس سال کے شروع سے بند ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ بند ہو گئی ہے اور اب انہوں نے جو بیان دیا ہے یہ محض ان الزامات کا عیادہ ہے جو ہم میں دو ہزار گیارہ سے سنتے سے لے آ رہے ہیں ٹھیک اچھا امتیاز گل صاحب یہ بتائے گا کہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان کچھ نہیں کر رہا اس لئے یہ امداد بند کر دی آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں اور اب پاکستان اندرونی طور پر بہت کچھ کر رہا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے افغانستان کے لئے خصوصی نمائند زلم خلیلزات گزشتہ چار ہفتوں میں تقریباً دو دورے کر چکے ہیں پاکستان کے پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی دو تین ملاقاتیں ہو چکے ہیں یہاں پہ بھی واشنگٹن پہ بھی اور انہی کے مطالبات یا خواہشات کے پیش نظر پاکستان اب تک مولا برادر اور مولا ثانی کو رہا دی کر چکا ہے یہ وہ مطالبہ تھا یا خواہش تھے جس کا اظہار امنی کی حکام اور افغان حکام کرتے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے افغانستان کے اندر مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے کے لئے پاکستان اور امریکہ کے اروابط مسلسل قائم ہیں اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ نتیجہ برامد ہوگا بہت جل نہ ہو تو مستقبل قریب میں بہت شکریہ امتیاز گل صاحب آپ ہم سے بات کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں یوٹرن کی یوٹرن یوٹرن اور یوٹرن سیاسی پچھ پر ان دنوں یوٹرن کا اس قدر چرچہ ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی اور مسئلہ ہے ہی نہیں مزیر آزم نے اپوزیشن کے تمام باؤنسز کو باؤنری سے باہر ہک کر دیا اور تمام تنقید کو پیچھے چھوڑ کر پھر سے کہا کہ منظر تک پہنچنے کے لئے یوٹرن لینا تو لیڈر کی پہچان ہے حالات کے مطابق یوٹرن نہ لینے والا بے وقوف ہوتا ہے وزیراعظم کا یہ وہ بیان تھا جس کے بعد سیاست میں طوفان آ گیا ہر طرف یوٹرن کا شور مچ گیا اپوزیشن نے موقع غنیمت چانہ اور کپتان کے بیان پر خوب تنقید کی ابھی تو سو دن بھی پورا نہیں ہوئے کہ یہ سو سے زیادہ یوٹرنز لے چکے ہیں دس روپے کی روٹی پندرہ روپے کا نان یہ ہے نیا پاکستان وارے عمران خان عمران خان ہٹلر بڑھنا چاہتا ہے یوٹرن نے اس نے نقصان کھایا اب اس لیے وہ نقصان نہیں کھانا ہٹلر ہے نقصان سے بچنے کے لیے یوٹرن نے دا ادھر کت سو سے زیادہ یوٹرنز لے چکی ہے انہوں نے سوال کیا کہ آج دس روپے کی روٹی پندرہ روپے کا نان ہے کیا یہی نیا پاکستان ہے ابھی تو سو دن بھی پورا نہیں ہوئے کہ یہ سو سے زیادہ یوٹرنز لے چکے ہیں جو کرز مانگنے سے خود کشی کرنے کو پہتر سمجھتے تھے وہ آج کرز ملنے پر مٹھایاں بانٹ رہے ہیں دس روپے کی روٹی پندرہ روپے کا نان یہ ہے نیا پاکستان وارے عمران خان عوام پر ایک تاریک دور مسلط کیا گیا ہے ہم پاکستان کو ان کی تجربہ گھا نہیں بننے دیں گے دوسری جانب افاقی وزیر اطلاعات آباد شہدری کی مخالفین پر ایک بار پھر گولہ باری جو حلم تقریب سے کتاب میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے سارے وسائل لاہور پر خرچ کر دیئے بلوچستان کو پندرہ سو عرب دیئے لیکن وہاں دھنگ کا ایک ہسپتال بھی نہیں بن سکا سعاد رفیق موٹر سائیکل پر سیاست میں آئے اور آج بڑی بڑی گاڑیاں لیے پھیرتے ہیں یہ بھی ان کا کہنا تھا ان سے حساب مانگے تو کہتے ہیں پارلمنٹ کو نہیں چلنے دیا جا رہا پندادن خان تحصیل میں ڈمیلی میں اگر پینے کا پانی نہ ہو اور آپ لاہور میں اورنج ٹرین بچھا لے تو یہ پھر ہماری خیال میں آپ جاتی کر رہے ہیں اگر ہمارے پاس سکول میں بیٹھنے کے لیے بچوں کے پاس کوئی کرسی نہ ہو اور آپ میٹرو بسے بنا لیں تو یہ پھر ہمارے ساتھ زیادتی ہے پچھلے دس سالوں میں لاہور کے اوپر فیقہ ستر ہزار روپیہ خرچ آیا ڈویلپمنٹ کا لیکن راجنپور جو جنوبی پنجاب کا ظلہ ہے اس پر چوبیس سو روپیہ فیقہ خرچا گیا پندرہ سو عرب روپیہ بلوچستان میں گیا کوئٹہ میں ہسپتال نہیں ہے ان کا وہاں پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے وہاں سے جہازوں میں لوگ کراچی لے کے جاتے ہیں اور جب ان سے پوچھیں تو سارے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں بڑا ظلم کر دیا ہے یہ ہم سے پوچھ کے جمہوریت خطرے میں آگئی ہے یہ جی چلنے ہی نہیں دے رہا ہے یہ پارلیمنٹ کو پاکستان کا جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں اگر آپ نے اس طرح سے پارلیمنٹ چلائی تو پھر یہ ملک نہیں چلے گا اگر آپ پارلیمنٹ میں قبرستان جیسا سکوت چاہتے ہیں اگر آپ پارلیمنٹ کی اندر بڑے بڑے ایوانوں کی اندر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خاموشی سے وقت گزرتا رہے اور کوئی کسی کے سوال نہ کرے کوئی کسی کے گریبان کو نہ پکڑے کوئی یہ ان سے نہ پوچھے کہ آپ جنہوں نے عربوں روپیہ پاکستان کا کھربوں روپیہ پچھلے دس سالوں میں آیا وہ خرج کیا تو وہ کدھر گیا جو ہی آپ یہ بات کریں گے آپ کو بتایا جائے گا کہ جمہوریت خطرے میں آگئی یہ ساد رفیق وغیرہ جب سیاست میں داخل ہوئے تھے ان سے پوچھے لوگوں سے ان کے پاس کیا تھا موٹر سائیکل سائیکل کے اوپر سیاست شروع کی ہے ما شاء اللہ دس دس مرلے کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ہم انشاءاللہ تعالی ان چوروں اور ڈاکوں سے جو انہوں نے پاکستان کا خزانہ خالی کیا ہے وہ پیسے ہم واپس لیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس وعدے پر پورے ہیں اور پورا کر کے دکھائیں اور آپ کو سیالکوٹ سے افسوسنا خبر دیں جہاں نوجوان کو مبینہ تو آپ پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی ہے سیالکوٹ سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں یہ چودہ سالہ سمیر ہے ہزبتال میں دم توڑ گیا ہے جبکہ ملزم فرار ہو چکا ہے پوست مارٹم کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا اہم خبر آپ کو اس وقت ہم دے رہے ہیں سیالکوٹ چودہ سالہ سمیر جو کہ اب دم توڑ چکا ہے اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگائی گئی ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ مہنگی گاڑیوں کی سواری کا نشاہ اور دولت کا گھمن کراچی میں بکڑے رئیس زادے کی غفلت سے دو گھرانوں میں صفح ماتم بچ گئی سی ویو پر تیز رفتار کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار دونوں جوان زندگی کی جنگ ہار گئے کراچی سے محمد اشد کی ریپورٹ رئیس زادے کی غفلت اور لا پرواہی دو خاندانوں پر قیامت ڈھا گئی کراچی میں سمندر کنارے افسوسناک حاصل تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل سوار دو نوجوانوں کو رون ڈالا سی ویو پر سمندر کا نظارہ کرنے آئے اسلام اور عبدالباسد حاصل میں جان گواہ بیٹھے پولیس نے بروق کاروائی کرتے ہوئے کم عمر ڈرائیور کو گرفتار کر کے گاڑی تحویل میں لے لی متوفی عبدالباسد کے بھائی کا کہنا ہے کہ ڈرائیور کے خلاف کانونی کاروائی کریں گے کانونی کاروائی ہم کریں گے ہم وزیرہ علیہ صاحبی کہتے ہیں گورنہ صاحب صاحبی کرتے ہیں کہ ہم سے انصاب کیا جائے کیونکہ اگر ایسے بچے لا کانونی کرتے رہیں گے تو پھر تو کیسے چلے گا جابا حق نوجوان اسلام کی عمر 26 برس جبکہ عبدالباسد کی عمر 28 برس تھی دونوں گلستان جوہر بٹھائی آباد کے رہائشی اور محلے دار تھے عبدالباسد حافظ قرآن اور اسلام نجی بینک میں ملازم تھا اسلام نو بہن بھائیوں میں آٹھویں نمبر پر تھا کیمرامین عمران یامین کے ساتھ محمد اشد دنیا نیوز کراچی اور اندرونے سے ان زمین کا تنازہ کراچی میں دوہرے قتل کا سبب بن گیا لاسی گوٹ پہ ملزمان نے گھر میں گھس کر میاں بیوی کو قتل کر دیا گولی لگنے سے ایک بیٹی بھی زخمی ہو گئی متاثرہ خاندان نوڈیرو سے پناہ کے لئے کراچی آیا تھا کراچی سے محمد اشد کی ریپورٹ دیکھئے نوڈیرو کی دشمنی کراچی میں خون کی ہولی پر ختم زمین کے جھگڑے پر بیوی بچوں کو لے کر کراچی آنے والا زمیر خود کو بجا سکا نہ اہل خانہ کو لاسی گوٹ کراچی کے گھر میں مسلح افراد کی اندھا دھن فائرنگ سے پینتالیس سالہ زمیر اور اس کی بیوی باغ گل جان بہا کھو گئی اٹھارہ سالہ بیٹی بھی زخمی ہوئی باقی بچوں نے ادھر ادھر چھپ کر جان بچائی ایسے ہمارا دروازہ کھلا ہوا تھا تین لوگ آگئے میرے اپی اموں کو مار دیا اور مجھے بھی گولی لگ گئی بس یہ ہی ہوا تھا ہم لوگ اندر چلے گئے تو ہم نے دروازہ دیا جب شور ہوا پولیس کے مطابق زمیر کے بیٹے نے بتایا کہ گھر میں تین افراد داخل ہوئے جنہوں نے فائرنگ کی مقتول زمیر نے چھ دن قبل اس گھر میں رہائش اختیار کی تھی نوڈیروں میں زمین کے تنازے پر دشمنی کے بعد متاثرہ خاندان کراچی آیا تھا لیکن موت نے یہاں تک بیچھا کیا پولیس نے بیانات کی روشنی میں ملزمان کا سراغ لگانے کی کوششیں شروع کرتی ہیں کیمرمن مسرور خان کے ساتھ محمد اشد دنیا نیوز کراچی افسوسنا خبر ہے کراچی سے جہاں پہ پتنگ کی دور نے معصوم بچے کی جان لے لی کورنگی میں چار سالہ علیان والد کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ گلے پر دور پھر گئی بچہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی جان کی بازی ہار گیا پتنگ کی قاتل دور نے ننی جان کی سانسوں کی دور کارڈ ڈالی کراچی کے علاقے کورنگی کا رہائشی چار سالہ علیان والد کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا اتوار بدار کے قریب گردن پر دور پھر گئی بچے کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا جیسی میں نے گاڑی ٹرن کری ہے تو پتنگ کی دور جو ہوتی نا میرے ہاتھ پہ ایسا کٹ رہا تھا میں بولا ہے یار یہ کٹ کیا رہا ہے جیسی میں نے ایسے دیکھ کے ایسے کر رہا ہے میری پوری گاڑی کھونہ کھون میں وہاں لوگوں سے میں اتنی مدد مانگ رہا کوئی لے جانے والا لیتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں جو پتنگ اڑا رہا ہے بلکل ہی بینڈ لگیا اس پتنگ کو پتنگ ہی نہیں اڑا ہے واقعے کی اطلاق گھر پہنچی تو کوہرام مج گیا لادلے بیٹے کے ناز نخر اٹھانے والی ماں اس کی میت دیکھ کر بے حال ہو گئی واقعے پر علاقے میں سوگ اور ہر آنکھ عشق بار ہے پاسو مالیان اپنے والدین کی کلوتی اولاد تھا کیمرمین امران یامین کے ساتھ محمد اشد دنیا نیوز کراچی اور کراچی کی ایم سی تجاوزات کے خلاف گرانڈ آپریشن کے حوالے سے آپ کو بتائیں جہاں آرام باغ اور لائٹ ہاؤس میں آپریشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں آج صبح بھاری مشینلی کے ذریعے آپریشن کیا جائے گا ذرائع کی مطابق ممکنہ مضاحمت کے پیش نظر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی یہاں پر طلب کر لی گئی ہے اہم خبر آپ کو ہم دے رہے ہیں کی ایم سی آپریشن کے حوالے سے تجاوزات کے خلاف یہ آپریشن جو کہ جاری ہے اور اب اگلے آپریشن کے حوالے سے آپ کو بتائیں جو کہ آرام باغ اور لائٹ ہاؤس میں ہوگا اور اس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں علی مہدی نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی علی مہدی ممکنہ مضاحمت کے پیش نظر پولیس اور رینجرز کو بھی یہاں پر طلب کر لیا گیا ہے گزشتہ جو آپریشن کیے گئے ہیں اس کے پیش نظر یہ سب کچھ کیا جا رہے ہیں جی بلکل سپن کوٹ کے اکامات پر سردر ایم پیس مارکیٹ ریبو سینٹر اور دیگر مقامات پر تمام ادارے آن بورڈ ہیں جن کی مشترکہ کاروائیوں کے نتیجے میں تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا اور اس وقت بلدی عثمہ کراٹی کے مرکز اولڈ کیمسی بیلڈنگ ایمیجینر روڈ پر پنیشر مارکیٹ ہے آرام باغ اور اس کے ساتھ ساتھ تجاوزات کی بھرمار پیسلہ کیا گیا ہے گرینڈ آپریشن کیا جائے گا بلدی عثمہ کراٹی کی اولڈ جو تاریخی بیلڈنگ اس کے اطراف مکمل تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا پلیس ارنجس کی نفری طلب کلی گئی ہے کیونکہ بہت زیادہ ہیں یہاں پہ تجاوزات اور تجاوزات مارکیہ کی جانب سے مضامت کا خشہ ہے جس کے بیعے سے نفری طلب کی گئی ہے اکام کا کہنا ہے کہ کاروائی میں جو بھی کلل ڈالے گا اس کے خلاف جو ہے اثر کاروائی کی جائے گی ٹھیک ہے علی مہدی آپ نے اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ بولٹن میں ہاں وقت ہوئے ایک بریک کا اب بریک سے پہلے نیوز اپ ڈیٹ ہائی اٹھ سید آشناز ہے تھنکیو فر واشنگ دنیا نیوز فر مور ویڈیوز اور اپ ڈیٹس دونٹ فگیت تو کلک تر سبسکرائب بٹن کیپ وچنگ دنیا نیوز